یہ حق ہے ہمارا سربے چند نہیں پھیک ملیں گے یہ ظلم تو ہر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے ہر غریب کے ساتھ ہو رہا ہے آج اس ظلم کے خلاف ہم خواتین اہلیکین لوراللائی صبح بلوچستان سے یہاں پر آ کر بیٹھیں ہیں اس وقت تک یہاں پر بیٹھے ہیں جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا ہے کہیں نارے کہاں جائیں لوگ بچارے کہیں فتوہ ہے دمکی ہے کہیں دن دولت چمکی ہے کہیں زور زبردستی ہے جینا تو مہنگا ہے ہی برموت کہاں سستی ہے چلو بدلے چلو بدلے چلو اس سسٹم کو بدلے چلو بدلے چلو بدلے یعنی ہم تقریباً یہاں پہ پچاس سالوں سے بلکہ ساٹھ سالوں سے یہاں پہ ریائش پذیر تھے کیونکہ ہمارے دادا نانا ہمارے والدین یہاں پہ تھے اور وہ بھی اس دن دنیا سے چلے گئے اب بھی نہیں اللہ تعالی ان کو جنت پہ دوست میں جگہ دے اب ہم ان کے بچے ہم ان کے پوتے یہ ابھی ہم وہاں پہ پیدا ہوئے چھوٹے بڑے ہوئے ہم نے وہاں پہ تعلیم ہے یہاں پہ نوکریاں کر رہے ہیں سرکاری ملازم ہیں تو اب کیا ہوا ہمارے ساتھ یہ جو ہمارے زمینے ہیں یہ ریگولرائز ہو گئی ہے ملیٹری لینڈ نے کی ہے ڈائریکٹر ملیٹری لینڈ نے کی ہے یہ جو ہے نا کہ اب ہم لوگوں نے وہ زمینیں آباد کی ہیں چار پانچیں کمرے ماں پہ بنائیں پھر زاد بوشی خانے ہیں باترو میں ہیں ان کے ساتھ براندے ہیں آپ خود سوچیں اس پہ کتنا خرچ آیا ہوگا زیادہ خرچ چاہتا ہے جہاں ظاہر ہے جتنے کماتے ہیں ہم غریبوں کے گھر تو وہ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھ دیں یہ وہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے ظاہر ہے جب چادر اور چار دیواری کا خیال پہ سینے نہیں رکھا تو ہم بھی ماں بینے ہمارے سروں سے چاندنگ کیجئے گئی ہمارے بچے روتے گئے ہمارے بچے علماریوں میں چھپے ہیں ہمارے بچے انگلیٹیوں میں چھپے ہیں ڈر کے مارے ہمارے بچے چیخ چیخ کر رو رہے تھے اور وہ سامنے دیکھ رہے تھے آپ خود سوچیں یہ میں یہ ہے کہ اوپر سے آرڈر ہے ہم حیران ہیں اوپر سے آرڈر کس نے دیا ہے اتنا ظالم یہ بندہ کیسا ہے اور اتنا جابر بندہ کیسا ہے جو کہ اپنے بچے بھی تو اس کے ہوں گے نا اپنے ماں باپ بھی تو ہوں گے نا زائر ہے اس کے باوجود یہ اتنا ظالم ہے کہ انہوں نے کسی کے بچے پر ترس نہیں کہا ہے کسی ماں کے آنسوں پر ترس نہیں کہا ہے کسی بیٹی اور بین کے آنسوں پر ترس کی نظر سے نہیں دیکھا اب ہمیں گھروں سے بدخل کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ہم نے یہ قدم اٹھائے کہ ظلم کے خلاف کب تک ہم اپنے زبانوں پر اور ہمارے اپنے مونٹوں پر سلائی لگا کر دیں ٹھیک موسیقی